اہل شام رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا آج سے تقریباً دو سو دس سال پہلے کہ شہزادی سکینہ کی قبر کو کھولنا پڑا اور وہ واقعہ اس طرح سے جب بی بی کی شہادت تو اتھنا زندان شام میں تو کسی کو زندان میں آنے کی اجازت تھوڑی تھی سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے تو 132 ہجری تک تو وہاں زندان میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ پتہ چلے کہ قبر کہاں پر ہے اور کونسی قبر ہے تو یہ تو فقط مولا صحیح سجاد نے اپنی خاہر کو دفن کر دیا زندان شام میں جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو لوگ اہستے اہستے آئے وہاں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اب یہ قبر کونسی ہوگی تو شام والوں نے سمجھا کہ شاید یہ علی کی کسی بیٹی کی قبر ہو شاید تو انہوں نے کہا کہ بی بی زینب تو واپس گئی تھی یہ تو سب کو معلوم تھا کہ بی بی زینب نے تو وہاں مجلس برپا کی تھی بی بی امی کلسوم بھی واپس گئی تھی اور بی بی امی کلسوم کا وہ نوحہ جو انہوں نے مدینہ پہنچ کر مدینہ تو جدینہ لا تقبلینہ پڑھا وہ بھی زبان زدہ عام تھا تو یہ تو نہ بی بی زینب ہیں نہ بی بی امی کلسوم ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایک بیٹی تھی علی کی جن کا نام تھا رکیہ حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ تو شاید یہ وہ ہوں گی تو اس قبر پر تختی لگا دی گئی رکیہ بنت علی اور سالہ سال تک صدیوں تک ایسا ہی رہا رکیہ بنت علی کے نام سے وہ قبر معروف رہی دو سو دس سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا سید ابراہیم دمشقی نظیب الترفین سید انتہائی پاکیزہ با اخلاق با تقوی کتاب خیرت و نسوہ میں بھی واقعہ موجود ہے اور اجسام زندہ میں بھی ہے میں دونوں کو ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک کتاب میں ہے کہ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب دیکھا تین بیٹیوں نے ایک کے بعد ایک اور ایک کتاب میں ہے کہ خود انہوں نے خواب دیکھا کہ بی بی سکینہ سلام علیہ تشریف لائیں خواب میں اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میری قبر میں پانی رس رہا ہے اور تم نجیب الترفین سید ہو میرے بابا کی اولاد میں سے ہو لہٰذا آپ اور آپ کی بیٹیاں فقط احتمام کریں کہ ایک پردہ لگائیں اور اس قبر کو پختہ کریں سکینہ کہا چاچا پانی نہیں لاسکا نا تم گویا سکینہ کو نفرت ہو گئی تھی پانی سے تو ابراہیم دمشقی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تین دن تک یہ خواب آیا تو میں گیا اس شہر کے گورنر کے پاس جو ترکی حکومت کی طرف سے وہاں پر تائینات تھا اور میں نے ان سے جا کر یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور ان کی ریڈیویٹی اتنی زیادہ تھی کہ سب نے ان پر یقین کیا اور کہا کہ آپ ہی احتمام فرمائیے ایک پردہ لگا دیا گیا اور پردے کے اندر ابراہیم اور ان کی تین بیٹیاں بعض نے لکھا ایک دن کا واقعہ ہے بعض نے لکھا تین دن کا واقعہ ہے جنہوں نے لکھا تین دن کا واقعہ ہے انہوں نے لکھا کہ بی بی سکینہ کا موجزہ تھا کہ تین دن تک نہ انہیں بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا اور قبر کی مرمت کرتے رہے اب تک رقیہ بنتی علی لکھا ہوا تمہا جیسے ہی انہوں نے اس قبر کو کھولا تو قبر ہوتی ہے نا ایک چورس کے انداز میں دو طرف سے پختہ ہو اس کے بعد زمین سے پختہ ہو لیکن انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ایک لاشہ نظر آ گیا اور واقعا سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیمار امام سیر سجاد نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جنہ ہاتھوں میں ہتھڑیاں ہوں اپنی بہن کو زندان شام میں کیسے دفنایا ہوگا کوئی آلات تو نہیں تھے کہ قبر بنائی جا سکے قبر کیسے کھو دی جائے وہاں سجاد نے انہی کند ہتھکڑیوں سے قبر کھو دی کھو دی کھو دی کر بس اتنی جگہ بنائی کہ بہن کا لاشہ سو پردے کھاک ہو جائے اللہ وقت ذکر سکینہ صلی اللہ علیہ کی مجلے سے قبولیت حاجات کے لیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو جو مومنین اسے سمات فرمائیں وہ سب ہماری دعاوں میں شامل ہیں اور آپ تمام کی دعاوں کی نیت سے اور حاجات کی نیت سے میں ذکر کو پڑھ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے جو مومنین یہاں موجود ہیں وہ بھی اور جو اسے بعد میں سنیں گے اور جہاں جہاں تک آواز مومنین کی جا رہی ہے یا اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ہمیں ایک لاشہ نظر آیا اور چھوٹا سا لاشہ تھا چار سال کی بچی کا تو ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی جو چار سال کی ہو تو یقینا یہ حسین کی بیٹی ہوں گے تو دوستو دس سال پہلے پتا چلا کہ حسین کی ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی تھی اور وہ قبر وہاں حسین کی بیٹی کی بنی تھی یا اللہ تو وہاں رقیہ بنت علی بنت علی کو ختم کر کے رقیہ بنت حسین لکھ دیا گیا اس لیے وہ نام رقیہ اب تک ماں لکھا ہوا ہے بیوی رقیہ کے حرم میں وہ رقیہ بنت حسین اس لیے لکھا ہوا ہے اور رقیہ کا مطلب ہے رونے والی گریہ کرنے والی تو شام کی عورتوں کو معلوم تو نہیں تھا کہ اس بیوی کا نام کیا ہے بس کہتے تھے کہ رونے والی مر گئی ہے جو باپ پر روتی تھی وہ مر گئی ہے سکینہ بھی بیوی کا لقب ہی ہے نام تو فاطمہ ہے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے سو بیٹی آتا کرتا میں سب کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھتا سکینہ یعنی باپ کی دل کا سکون رقیہ یعنی باپ پر رونے والی اب سید عبرہی میں دمشقی کہتے ہیں کہ میری تین بیٹیوں نے وہ جنازہ نکالا اور میں نے قبر کو پکا کرنا شروع کیا تو میری بیٹیاں ہر کچھ دربا چیخ مار کر روتی تھی تو میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ حسین کی بیٹی یقیناً بڑی مظلومہ ہے اور یہاں جتنا گریہ ہو جائے وہ کم ہے لیکن تم ہر کچھ دربا چیخ مار کر روتی کیوں تو انہوں نے کہا کہ بابا جب ہر کچھ دربا ہمارے نگاہ رخصاروں پر پڑتی تھی اس لیے دیکھیں اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی وہ واقعہ پیش آئے جو سکینہ کے ساتھ اللہ جانے کتنی مرتبہ پیش آیا اگر تماشا لگ بھی جائے کسی بچے کو تو یقیناً نشان ہوگا نیل پر جائے گا کیونکہ بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے تین سال کے چار سال کے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے نشان ہو جائے لیکن کچھ دنوں بعد ایک ہفتے بعد دس دن بعد وہ نشان ٹھیک ہو جائے گا نشان کب ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائے گا جب اس ایک تماشے کے اوپر دوسرا تماشا لگ جائے اور اسی نشان کے اوپر اگر تیسرا تماشا لگ جائے تو میں مسائب کا جملہ کہتا ہوں اللہ جانے حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماشے زیادہ لگے تھے جب شہزادی سکینہ کی شہادت ہوئی تو یزید بڑی لاپروائی سے کہتا تھا لقد ماتد بن تم میں بنات الحسین حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے شہزادی سکینہ کا سفر آپ جانتے ہیں میں نے ابھی مولا علیہ السلام کا ذکر کیا تھا سکینہ پوتی ہے حیدر کررار شیر خدا کی تو جب شاہ میں غریبہ تماشے لگ رہے تھے اور دامن میں آگ بھی لگی ہوئی تھی تو حمید ابن مسلم عیسائی ہے اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے چاہا کہ ایک بچی کے دامن سے آنکھ بوجھاؤں تو بچی فوراں پیچھے ہٹ گا اور کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کر آنکھ بوجھاؤں گا آنکھ بوجھ جائے آپ کی اللہ جانے سکینہ نے اس پر کس مجبوری کے عالم میں اجازت دی ہو کہ دامن پکڑ کر بھی وہ آنکھ بوجھائے ورنہ تو سکینہ کا جنازہ ہی جل جاتا ہے کہتے جیسے میں نے آنکھ بوجھائی تو سکینہ نے یہ کہا نقلب المانا کرو گا روایت کو کہ تو کچھ رحمدل معلوم ہوتا ہے اب تک تو جو بھی آیا تھا تماثے مارنے والا آیا کھوڑے لگانے والا آیا ایک مہربانی مجھ پر کرتے کہ مجھے نجف کا پتہ بتا دے چونکہ وہ عیسائی ہے جانتا نہیں ہے اس نے پوچھا نجف جا کر بی بی کیا کرو گی کہا تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا حیدر کرار علی شبنہ بھی طالب میرے دادا رہتے ہیں میں نجف جا کر کہوں گی دادا آپ تو کوفہ میں ہر یتیم کی مشکل کشائی فرماتے تھے یا اللہ کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے میں یتیم نہ کہوں میں پالنے والا علی جن میں بھی طالب اسی علی نے جس علی نے تمام یتیموں کو کوفہ کے پالا تھا اسی علی کی پوتی جب یتیمہ بن کر خود کوفہ آئی جو توصل میں نے ارز کیا نا شہزادی سکینہ کے نام پر اس میں توصل ایک یہ بھی ہے کہ سو مرتبہ اس طرح درود بیجے بی بی پر ایسے سلام کریں کہ السلام علیکی یا رکیت الیتیمہ اے وہ رکیت کے جو یتیمہ ہیں اس پر ہمارا سلام ایک روایت ہے بہار و نوار میں اور وہ یہ ہے کہ بی بی یہ فرماتی ہے کہ جب میں مقتل کی جانے دور رہی تھی اپنے آپ کو شیبر کے تماشوں سے بچانے کے لیے تو کسی شخی نے پشت سے ایک نیزہ مارا ہوئی کہ میں مو کے بل زمین پر گر پڑی یا اللہ وآخذ اب خورتہی اور وہ میری دونوں بالنیاں چھین کر لے گیا تحصیل الدم على خدی اور دونوں رخصاروں پر میرے خون بہنا شروع ہو گیا یا اللہ کونسا سکینہ کا چہرے کا حصہ ہے کہ جو زخمی نہیں ہے کونسا جو بطن کا حصہ لہٰذا اس کے بعد میوی کہتی ہے کہ مجھ پر غشی تاری ہو گئی کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میرا سر میری پھوپی زینب کی گوز میں تھا تو وہ بی بی کے جس کو تماثے بھی لگے ہیں جس کے کانوں سے لہو بھی بہرہے ہیں جس کے بالیاں چھینی جا چکی ہیں اس بچی نے سوال کیا پہلا کہ پھوپی اممہ کوئی چادر کا ٹھکڑا آپ کے پاس بچائے نہ اپنا چہرہ چھپا لے بی بی زینب نے کہا اممتو کی مسلک اے سکینہ تیری پھوپی تیری طرح ہی بے ریدہ اور چادر ہے یہاں سے سکینہ کا سفر شروع ہوا ہے کربلا سے کوفا کوفا سے شام